اسلام علیکم ورحمت اللہ علم آن لائن میں ایک مرتبہ پھر آپ کو خوشحام دیتے ہیں ارض کر دیئے ہاں وہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ان موقفات کا فائدہ اٹھا کر لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں فل ٹاسمنوں ملے اور میں بانڈری نہیں زرگار سٹیڈیم سے باہر نہ بھیکوں اے ہو نہیں سکتا میرا دل کرتا ہے کہ میں ان کے موپے ایک چپیر رکھے دوں اے شاہد میرے کو کچھ مالوں نے کچھ پوچھا پوچھا میں نے کچھ میرا بہت دل کرتا ہے تو آپ کے اگر آپ چڑیے جیسے دل دکھ گئے ہیں تو دکھ ہونے کی ضرورت نہیں ہے آپ کے حصول پہ یہ آپ کو چپیڑ پڑی ہے وہ چاہے کوئی بھی ہے کہ خوضہ صاحب کے حوالے سے کسی کی مجال ہو سکتی ہے وہ بیٹھ کے بکواس کرے وہاں چپ کر بکواس بند کر میں اس بات کو قابل قبول نہیں سمجھتا جلی نا تیری بھی جلی نا تو وہ میرا جلم والا محبوب بہت زیادہ موتات ہو جائے پائی جی جلم میچتے ہیں ایسا ہی کو بندہ آیا جائے کہ چھوک چھٹی حرش آیا اس نے آپ کو ہم یہاں نہیں ڈسکس کر رہے ہیں آپ کے حوالے سے ہم بات نہیں کر رہے ہیں آپ کو ضرورت نہیں ہے کہ آپ ہمیں بات کریں پتر تو کیوں فیل ہو یا اب بڑی تو آٹے دوستہ منڈا بھی فیل ہو گیا ہمارے حوالے سے اگر آپ کو بہت شوق ہے آئیے پروگرام میں بیٹھ کے اپنا موقف دیجئے اس کے لیے وہ دل گردہ جو چاہیے وہ آپ کے پاس ہے نہیں رکو ذرا صور کرو ہم نے کہا آگے چل کیمرے اور کمرے میں بیٹھ کے ہمارے مہمانوں کے حوالے سے آپ موقف دیں گے اتنی آپ کے اندر جنت ہے تو آئے پروگرام میں تو بالکل میں بغیر کسی تردد کے تیار ہوں اللہ کے فضل سے خدم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے کسی بھی فورم پر بات کرنے کے لیے آپ لوگ جسے بھی سمجھتے ہیں کہ وہ اس حوالے سے چیمٹین ہے کہ وہ اپنے بزرگوں کی گستاخانہ عبارتوں کا اور کفریات کے مبنی جو اقائد ہیں جو ان کی کتابوں میں لکھے ہیں جن کو یہ لوگ خود پرنٹ کر رہے ہیں الٹا ڈیفینڈ کر رہے ہیں اور چیستی رسول اللہ کے حق میں ان لوگوں نے مناظرے لڑے میں جو ویڈیوز موجود ہیں جو بھی کوئی ہے تیاری کریں اور سامنے آرہے ہیں انشاءاللہ میں بیٹھنے کے لیے تیار ہوں بلکل مجھے کوئی ایک لمحے کا بھی توقف نہیں ہے جیسے ہی میں نے وہ ویڈیو دیکھی تو میں نے جی ٹی بی کے جو ڈیریکٹر ہیں جو یہ تمام افیرز کو دیکھتے ہیں ان پروگراموں کو بھی اور باقی تمام ریلیجیس پروگراموں کے جو اوورال انچارج ہیں شعید مدنی بھائی حافظ اللہ تعالی اور یہ وہ پرسنٹی ہیں جن کا میں پرسنلی بڑا ممنون ہوں اس حوالے سے کہ انہوں نے پہلی دفعہ مجھے جی ٹی بی کے اوپر موقع دیا کہ مین میڈیا چینل کے اوپر آ کر احل البعید علی مسلام کے حوالے سے دفاع کیا جائے یوم علی کے موقع کے اوپر اور اس کے بعد سے یہ ایک سلسلہ شروع ہوا لہذا ان سے ایک اس حوالے سے ایک محبت کا رشتہ ہے تو کافی عرصے کے بعد چونکہ یہ ویڈیو سامنے آئی تو میں نے کہا بجائے میں ان کے کسی چھوٹے موٹے پروڈیوسر کے ساتھ بات کروں جو رمضان نشریات کو لے کے چل رہے ہیں میں ڈریکٹرلی انہی ڈریکٹر صاحب سے بات کروں میں نے ان سے بات کی کہ اس طرح آپ کے چینل سے مجھے چیلنج کیا گیا انہوں نے کہا میرے علم میں تو نہیں ایسی کوئی بات تو میں نے انہیں کہا کہ آپ یہ ویڈیو دیکھیں دو مختلف پریٹ فارمز کے اوپر انہوں نے اوفیشلی آپ کے یوٹیوب کے چینلز کے اوپر اپلوڈ کی ہے ہم نے دیکھی تو انہوں نے کہا بلکل اب آپ کا یہ رائٹ ہے کہ آپ جو بھی کہیں گے ہم تیار ہیں اگر آپ کو ہمیں کہیں کہ ہم یہ ویڈیو ڈلیٹ کرتے ہیں تو ہم ڈلیٹ کر دیتے ہیں کیونکہ انہوں نے پرسنلی آپ کو اس طرح سے اٹیک کیا ہے میں نے کہا میں ڈلیٹ نہیں کرماؤں گا میں تو تیار ہوں خدم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اوریجنل مقدمہ لڑنے کے لیے صرف انٹی کا دیانی مقدمہ نہیں بلکہ خدم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقدمہ جس میں چاہے کوئی چشتی دجال ہو کوئی تھانوی دجال ہو کوئی شبلی دجال ہو جیسا کہ ان کے ماننے والے ان کی طرف منصور کرتے ہیں ان بزرگوں کے بارے میں ہمارا حسن الزن ہے کہ وہ دنیا سے جا جو کہ اگر انہوں نے یہ عامال کیے تھے تو اللہ کے حضور بھوک دیں گے اور اگر نہیں کیے تھے ایک ہزار ٹن اس نے زند اپنے سر کے اوپر کہ انہوں نے یہ سب کچھ نہیں کہا ہوگا تو اللہ کے حضور بھاری ہیں لیکن یہ لوگ تو پیچھے ان کو بزنام کروا رہے ہیں اور اُلٹا ان کے ناموں کے اوپر یہ ہم جیسے خدم نبوت کے جو مجاہد ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں ڈی فیم کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو میں نے کہا میں تیار ہوں آپ اپنے ٹیم کو یہاں جیرم اکیڈمی بھیجیں جس وقت چاہیں وہ میرے ساتھ ریبارڈنگ کر سکتے ہیں میں تیار ہوں اور دوسری طرف جو بھی بیٹھنا چاہتا ہے زندہ بزرگوں میں سے کسی کو بلانا چاہتے ہیں ان کو لیں آئیں اور اگر فوس شدگان میں سے کوئی روحانی طور پر وہاں آنا چاہتے ہیں اپنے بزرگوں کی ان گستخانہ بارتوں کا دفاع کرنے کے لیے تو آجائیں بلکل میں تیار ہوں اللہ کے شکر ہیں دیکھیں یہ آمدھ پندرہ گھنٹے پہلے ویڈیو اپلوڈ ہوئی تھی ان کی طرف سے اور اس میں انہوں نے بڑے یعنی سخت الفاظ استعمال کی ہیں کہ میں ان کے موہ پہ تماشا مار رہا ہوں یعنی میری طرف انہوں نے نام لے کے یہ بات کی کہ وہ آئیں اور سامنے دفاع کریں تو بلکل میں دفاع کرنے کے لیے تیار ہوں آپ میرے بھائی جو بھی ہے بڑے سے بڑا بزرگ زندہ یا مردہ وہ تیار ہے اگر ان تعلیمات کا دفاع کرنے کے لیے تو آجائیں آپ کا واسطہ کسی آر الحدیث سے یا کسی دیوبندی سے یا اہل تشیعوں میں سے کسی عالم سے نہیں پڑا واقعاً ختم نبوت کے مجاہد سے آپ کا واسطہ پڑے اور اللہ کا فضل ہے کہ ہم نے اپنے اس چھوڑے سے پلیٹ فارم سے جو دعوت بلند کی ہے خالصتاً توحید کی دعوت آر البعید کے دفاع کی دعوت صحابہ اکرام عاری مردوان کی عظمت کی دعوت اور ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت اس نے باقی سب لوگوں کو پچھاڑ کے رکھتی ہے تو میں بالکل تیار ہوں جی فوراں کے اوپر آنے کے لیے مجھ سے آپ رابطہ کریں میں نے ان کے ساتھ رابطہ کر لیا کہ جی ان کو بھیجیں اپنے ٹیم کو یہاں آکے میرے ساتھ رکارڈنگ کر لیں تو انہوں نے کہا کہ ہم کسی اور اینکر کو بھیج دیتے ہیں میں نے کہا نہیں میری تو یہ برکل ڈیوانڈ نہیں ہے جو اینکر مجھے چیلنج کر رہا ہے آپ اسے بھی بھیجیں میں اس کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تھے آگوں ایک ڈاکورن کے ذریعے میری تو کامیابی ہے یہ بالکل یہ میری کامیابی ہے میں یہ ویکٹری کا نشان بنا کر یہ بات کر رہا ہوں میری کامیابی ہے کہ مین نیشنل ٹی وی کے اوپر اب یہ خدمہ نبوت کا مقدمہ ڈسکس ہونا شروع ہو گیا اللہ کے فضل سے